موسیقی دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا حضرت سالی علیہ السلام کی قوم میں آپ کی عزت نہیں کی انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا حضرت سالی علیہ السلام نے اپنے قوم کے لئے دعا کی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا موسیقی 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 لافتہ منا یہ روزے کا مقصد ہے اس لیے بارو خیاضر نے فرمایا نکمہ دیوائن سے کہ اگر تم اپنی سرائن کو اپنی آن کو اپنے پیت کو پنٹوٹ ہوگے تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی اب پیت کے لیے تو ہم روزہ رہے ہیں اب اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ کرنا ہے تو ہماری دین نے لکھا اور فرمایا کہ اپنی آن اور اپنی زمان کو بتا کرنا ہماری طرف متوجہ کرنا ہے ہماری طرف متوجہ کرنا ہے پیت کے لیے تو ہماری طرف متوجہ کرنا ہے چند بنیاں ہمارے سامنے ہیں چند نبی باقی ہے رجوع ہو جائے اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ کی رحمت تشامیانہ ہم تمام کو گھیرے میں لے کر رہیں اور کسی یہ جا کر اگر یہ علی سے پوٹھا یا علی جو گناہدار اللہ کو پکارتا ہے اور ایک نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ان کو کیسے جواب دیتا ہے اللہ کو پکارتا ہے رات میں تہلی آسمان پر آماز دیتے پرشتے کہ اے لوگوں جو اللہ سے مقفر چاہتے ہیں اللہ تم کو معاف کرنے سے یاد تو بھو نوزوانو اگر تمہیں گنزانی کی خدر نہیں کی میرے حجور نوزوانو تم خون کا مصطبل ہو تم خون کا مصطبل ہو تم خون کی دیوار ہو یاد زفور یا تم دیوار پر گر جائے گی تو سمانہ راستہ منا لے گی تم خون کا مصطبل ہو مجھے دیوار ہو دیوار ہو تم خون کی دیوار ہو نہیں تم خون کی دیوار واقعی بے تم خون کی دیوار ہو جائے گی ؟ موسیقا سلام سے اللہ نے بتائے موسیقا چاکہ انہیں میرے لئے کوئی ایسا طرح کیا اور کہ موسیقا نے کہا کہ آمدہ میں نے تیرے لئے نماز کری تیرے لئے زکاة کیا تیرے لئے غوظہ رکھا تیرے لئے صدقات کیا تو جانے فرمایا کہ موسیقا انہیں نماز کری وہ تیرے لئے پرحان ہوگی تیرے لئے صدقہ دیا موسیقا 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحے تفیل میں ہم تمام کو گناہوں سے دھور کرے گا ہمارے گناہوں کو معافی کرے گا میرے عزیز دوستوں اور بزروروں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مولدانی کا مبارک ملنہ آخری جماع ہمارے سامنے آخری جماع ہمارے سامنے امام حکول ایس تمہتر خاطرین میں لکھتے ہیں مولدانی کے بعد اس کو صحب ملی اور اس نے نیکیا نہیں کی تو کھل ہے جس نے رمضان روزوں میں قدارا اس کے بعد نے کیا نہیں کی پھر مخصان تمہیں عزیز دوستوں اور بزروروں اللہ کی احمد جوش میں ہے اللہ مات کرنے والا ہے توبہ اور تقبار ہم کو کرنے کی ضرورت ہے ہم انسان ہیں ہم بشر ہیں ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اگر افسوس کریے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں اتنی بداخلاقی اتنی بدرمانیاں قبل و غالت گری کے واقعات اے جو مسلمانوں کو خطر کر رہے ہیں درو اللہ سے درو اللہ سے یاد رکھو اللہ فرمانتا ہے جس نے ایک ناحب کسی مسلمان کو خطر کیا اور جو پوری دنیا مل کر ناحب کسی کو خطر کرتی ہے تو اللہ اور انہوں نے وہ پوری دنیا کے جہنم میں دا ناحب مسلمان کو خطر یا انسان کو خطر کرنے والے حضرت شریف میں آیا کہ اللہ ان لوگوں کو مان نہیں کرتا جو شریف کرتے اور کبھا نہیں کرتے اور جو ناحب کسی کا خطر کرتی ہے مجھے افسوس ہوتا ہے میرے باری کہ مسلمان ہو کر ہمارے پروسی ملسری لنکہ میں گاز گاز گازگ 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 espakinہ ان لوگος کرنا ناحب د Depression اورДа ج میں سmiesمان پInta ہمارے پروسی ملسری لگوں نے تھا کھا ج میں سبھ comes fungi وغانی تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو تم اسلام کی تعلیمات پر نہیں تم شیطان کی تعلیمات پر عمل کیے اگر تم اسلام کو جانتے دنوں اس نے انگام میں بام بلاس کیا وہ سالم جو اپنے آپ سے بڑا عالم کہتا ہے جس کا نام صاحب اگر تم صاحب نہیں تم صاحب ہے تم نے ان لوگوں کے دماغوں کو تربات کر کیا تم نے معصوم لوگوں کا فکر کیا اور تم سزان ملے گی جب اساں کتاب قدر ہوگا آپ بتائیے کہ کون سی اجازت کس کو ملتی ہے کہ کسی کے بات افلامے لاکر بند لاز کریں کس نے کیا بتاؤ آپ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے باقا ان کیا رہے نہیں تم نے ظلم کیا اور تم اللہ کی نگاہوں میں گناہار ہو ختل شرک کے براہ پر انہوں نے دائشتگردی کو اپنے حالا ان کا مذہب دائشتگردی ہے ایسے سالموں کا اسلام سے دور دور تک کچھ تعلق نہیں ہے میرے رزیز دوستو اور قدروں اس ماہ مبالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی چائن نہیں ہے مسجدوں میں جھگڑے ہیں مسجد میں مارکی اے تمہارا دوست شیطان کو سنجیروں میں جھگڑا جا سکھا ہے پھر یہ کینسر کیسا ہے تو ماضون ہوا کہ ابھی بھی نفس تو ہم نے کنٹرول نہیں کیا اور نفس اکھ ساتا ہے نفس کہتا ہے کہ تیری انا ہے یہ تیرا نام یہ ہے اے کم سے کم رمضان میں تم مسجدوں میں مت کرو میرے بھائی میں ہمارے حضورتوں سے اور خاص طور سے دولتمندگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بچاؤ اپنی اولاد کو سولہ سترہ سال کے معصوم بچے اللہ نے تم کو دولت کو ضرور دی مدرکی ایسے واقعات میں جانتا ہوں کہ دولتمندگوں کی اولاد جو پندرہ سترہ سال کے بچے ہیں رشت اور کوکین کی آدھی ہو چکے کوکین کی آدھی ہو چکے کیونکہ ان کے ماباد کے پاس خاندان کے پاس بڑی دولت ہے تو بچے کوکین کو استعمال کر رہے ہیں میں جانتا ہوں ایک اصل واقعات میں نظر میں ہے کہ پندرہ سولہ سال کا پچہ اس کا ٹلی فون کر پر دیشن ملے کی سینے سنایا کہ سولہ سال کا پچہ اس لڑک کے سپلائر سے کہہ رہا ہے کہ دیرے پیار کر دوں تو جو ملے کر دوں میں تو ایک بلاکی وہ کوکین ملجا کر دوں اچھا ہا آپ دولت کس لئے کمارے ہیں تو ماری اولاد اس دولت کو پلاک کر رہی ہے تو مارا بھر 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 آج کیونکہ انکاضی ہو رہا ہے تو ماری اولاد اس میں بچی اور بچی اپ دھوڑے شامی ہے کیونکہ ماباد کو فکر نہیں ہے ماباد کو فکر فکر اس بات کی ہے کہ دولت کو حاصل کرنا ہے دولت کو آنا ہے سال میں تھی مطبع چھٹی مانانا ہے گرمیاں شروع نہیں تو جس موڑ میں بھر گرتی ہے وہاں جلے جانا اس ہمپر میں سردی ہوتی ہے تو جس موڑ میں موسم گھر ہوتا ہے وہاں جلے جانا مارکہ رہے ہر کا موسم تو پاکہ ہو چکا ہے نہ اس میں گرمی ہے نہ اس میں گزالہ ہے نہ اس میں سردی ہے صرف انہیرہ انہیرہ ہوتا ہے بچاو اپنی اولاد کو بچ سے بچاو اپنے پچھو کو یہ وائی دنر شبنے کی عادت سونے کی عادت پیدا ہو چکی ہے مقابدار کرنا ہوں وہ سٹیشنلی کے دکانوں کو اگر تمہارے پاس دو سے زائد مرتبہ کر کوئی بچہ یا بچی آ کر تم سے وائی دنر پوچھتی ہے تو میں پولیس کو ساعت طور سے کہتی ہوں کہ ایسے سٹیشنلی کی دکانوں کو نظر اتنا کریے جو وائی دنر دیشتے ہیں اگر وائی دنر استعمال ہوتا ہلتی کو مٹانے کے لیے اور یہ لوگ وائی دنر پھول کر سون کر نشا کرتے ہیں اگر کیا ہو گیا تم لوگوں کو کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم اپنے سب چھوکو تم لوگوں کو اسلام کی نشینے ان کو چور کر دینا تھا تم لوگوں کو اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ان کو چور چور کر دینا تھا کہ ان کا دلوں کی ماں آپ پر کمی ہونے کا حصہ جائے اس کا سادہ مگوندی فکر نہیں ہے سب کو اپنی فکر ہے اگر کی طرح توجہ ہو گھر پر بات ہو رہے ہیں کہ نوجوان نسل پساب ہونے کہ دہانے پر آ رہی ہے لگ 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 کے نام پر یہ میری سیلیے میرے دوستو اور دوستو رہو میری زندگانی ہے کہ میں ان چیزوں کو آپ کے سام میں رکھوں اور آن سے گزارش کرو کہ اگر ہم کو باقیل طاقت سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے ہم کو اپنے گھروں کو آباز رکھنا ہے اپنی اولاد کو نیت بنانا ہے جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے جن کو اللہ نے اولاد کی دولت سے ان کو سربراہ سرمایا کم تو وقت نکالا اپنی اولاد پر کل مانوں ہوا کہ بھوٹال میں ایک مسلمان کرانا انتا بچہ دن رات بھوٹال میں کم رات بچہ ویڈیو گیم پی او جی وی خیلے والا اس کو اچانک آگے دیکھو آگے بچہ مریا پھولا تھا یہ نا ہے وہ بچہ کی ہاتھ میں دونbs گیا game اسو کے موسیقی 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 ان برائیوں کی خرق بھی ہم کو دیکھنا ہے اور پھر یہ مسائل تکنی طرح پر ہے پھر ایک شکایت یہ بھی ہے یہ پریشانی بھی ہے یہ خوف بھی ہے اور کئی دوپ نے مجھ سے فون کر کے پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وسیعہ کیا ہوگا بطن عزیز ہندوستان میں مجھ سے کہی رہو نے پوچھا کہ وہ اسی صاحب بتاو اب کیا ہونے والا ہے کیسا ہوگا کیا ہوگا ہم نے تو سمجھا تھا کہ شکست ہوگی آدم کو راحت کی سانس ملے گی میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں میں آج سے اپنی کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں ہوگا تم اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو کیا تم بھول گئے کہ جس کے بعد اگر آپ تین سال کی طاقت ہے تو کیا تم بھول گئے کہ تم تین سو تیرہ تھے اور ہزارہ تھے آج سر تین سو کو دیکھ کر کوروں کی طاقت رکھے گی نہیں کچھ نہیں ہوگا اندہ کو راضی کرو میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں دایت سر آخا کی وانسی ہو رہی ہے سلام آج آئے ہیں سلام آج آئے ہیں سلام آج آئے ہیں سلام آج آئے ہیں راہ یقین قیفیت اور سوچ میں تم بھول گئے کہ کیا ہوگا ہے کچھ نہیں ہوگا ہم کس کے عمتی لے ہو تو یاد رکھو دایت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافیس ہو رہے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر فکتر برسائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے لے گئے تو طاقت کو فکتر برسائے فکتر برسائے بچوں کو تاکے تقریف دو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی خون امارد میں مصد کئے اور کیا اپنی زمان سے دعا کی سنو زلوک کے بھی اس مہین کے بعد جن کے دنوں میں خوف اور پریشانی میں تم کو جات دی رہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے تیرے خوف کر رہے ہیں آخوانے والمہرک کہ اللہ مجھے دیرے خوف کر رہے کیونکہ اگر مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پکر نہیں اللہ کے حسون نے کہا کہ اللہ مجھے دیرے خوف کر رہے اگر کون سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پکر نہیں تو یہ دعا ہمارے سامنے لوگ یہ واقعہ بہرم کر کے کہتے ہیں کہ فریشتے آئے اور آقای دعا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا اللہ کہتا ہے کہ حکم فرمائے تو فریشتے ان کو تو پہاروں میں دعا لے یقینا مگر دعا کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے فکر نہیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ تمہارے پاس حکومت ہے کہ تمہارے پاس حدیار ہیں کہ تمہارے پاس گنیا کی دولت ہے ہمارے پاس جو سب سے وہ حدیار ہمارے ہاتھ کے ہمارے پاس حسنانی دولت ہے ہمارے ایمان ہے ہمارے پاس سب سے وہی قاقت ہے تو ہمارا قرآن ہے ہماری فردان ہماری صلاح ہماری نظبت محمد متفاق صلی اللہ علیہ وسلم جو قول ہے یہ ہے جو علم جس کا جان جس کی نظبت رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سراء اللہ کے کسی سے نہیں در سکتی ہے سراء اللہ سے کسی سے نہیں در سکتے وہ اللہ سے درنا ہے حکومتوں سے درنا نہیں ہے اللہ سے درنا ہے کسی جمہوری ملک کے وزیر آزم سے درنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے درنا ہے موڈی سے درنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے درنا ہے احترال کی گروشیوں پر بھائی مہاروں سے درنا نہیں ہے جب تم اللہ سے ہم اللہ سے درنا شروع کر دیں گے جب اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں گے تو یقینا انشاءاللہ و تعالی یہ تمام نامتائب حالات پتم ہو جائیں گے تو تحت ورازی کرنا مقاصد و قلوب میں امام فضانی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ حضرت کا میدان ہوگا حضرت سے سب کو اٹھایا جائے گا پسائد کی مولی سے اٹھایا میں معلوم کی سال کو اٹھایا جاؤں گا تو بعد ایسے نیم بندے ہوں گے جو خبر سے اٹھایا جائیں گے تو شیرہ اُن سے اللہ اپن لگائے گا اور اس پر کے سر ہیے اور کر سی کا جنت میں تلے دائیں گا اور اس کو پوچھیں گے آپ نساب کتاب آپ سے ہوگا تو دنیمارن نساب کتاب کیا ہے تو تمہیں سراغ نہیں جانتے جہنم تو کام بیٹھے نہیں تو پوچھیں گے تو اس نے بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تم بھائے سی کے خبر سے لکھے جنت میں آگے تو وہ کہتے ہیں حضرت شریف یہ آیا سنو میرے حضرت شریف اپنی زندگی کو حدیث کو اپنے زندگی کا سرمایہ بنا لو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم میں دو چیز ہیں تھی ایک یہ تو گناہ بھولے عام کرنا دور کی بات ہم اکیلے میں دل رہتے تھے تو گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں تھے گناہ کرنا بھولے عام تو دور کی بات کہ ہم اکیلے میں بھی ہے تھی تو گناہ کے دالت سے سوچتے نہیں تھے اور دوسرے ہم میں یہ بات تھی کہ اللہ ہم کو جو کم رزق دیا تھا ہم اس سے راضی تھے اللہ جو ہم کو کم رزق دیا تھا ہم اس سے راضی تھے تو پھر اس سے کہتے ہیں کہاں دے تک تم اس اعداد کے ہم اس طرف ہو اسی دے ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں کم رزق پر راضی ہو گیا آخاں پر مارے کلدہ اس کے کم عمال پر راضی ہو گیا دنیا کے غریبوں کو یہ شکایت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اویسی والا پیسے والا ہے میرے بھائی اصل کے مدان میں تو سے زیادہ مجھے اگر اللہ رحم نہیں کرے گا سرکار کا صدقہ نہیں ہوگا تو مجھے حساب مصبال کرے ہوگا دنیا کا حساب دینا پڑا کن کچھ قسمت ہوگے جب تمہارے حلیر درست پر تمہارے علمہ وسلم کو مالازی ہو جائے گا یعنی معلوم دولت مندوں کو اگر حساب دینا پڑا تو سرکر مدان میں پھکا ہزار سال یا پھر اتنا پھرنا پڑے گا حدیث شریف نائن اور حضاری لکھتے ہیں کہ انسان کا پچینہ اس کے کان تک چھوے گا اور حساب دینا پڑے گا تو سنوے دولت مندوں اس دولت کو کیسے تنفیش کرو استخابتو اللہ کو راضی کرنا ہے میرے عزیز دوستے اور مدردو اور یہ ماہ مبارک اللہ کو راضی کرنے کا ہے اللہ کی زحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے رات میں آسمانوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کہاں ہے میرا پناکار تو نہ آؤ میرے رحمت جوش میں ہے مجھ سے مان تو تجھے مان کھلا کر بھی مان مجھ سے میں تجھے تنے مانا ہوں تو رس جاتا میں تجھے رسول اللہ اللہ مانا کرنا تو بناہوں کی مطلب جاتا میں تجھے بناہوں کو مان کرنے پہ کیا ہوں میرے عزیز دوستو اور دوستو اللہ کو راضی کرنا اللہ کا حور پڑا کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ نتیجہ آیا کیا کریں گے کچھ نہیں ہوگا پھر کسی نے مجھ سے کہا کسی جو اکرام میں مسلمان کو اس کے سنپر کوپی پر اس کو سفر مار کر اس کی کوپی گرا کر اس کو ڈالی دے دی گئی کسی نے مجھ سے کہا کہ دوسرے دن پھر مسائل کے خاسم کو نام پچھ کر گولی مار کرتا گیا کہ پھر پاکستان پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ خورا جناب پر مجھے پردیش میں کسی ایک گوشت اکرام میں مانا گیا پیٹا گیا اس کا ویڈیو نکالا گیا کیا کہتے ہو تم ناظرانہ سنو میں تم کو جواب دے رہا ہوں تم کو چودہ سو سال پیچھے تم کو لے کر جا رہا ہوں جس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا جس زمانے میں کوئی سل فون نہیں تھا جس زمانے میں یہ تمام چیزیں نہیں تھی چودہ سو سال پہ ناظرانہ تم کو یاد دے رہا ہوں ایک کعبے کا سہن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انٹیو پیٹا کی گئی صدیق اکبر کسانے آتی ہے تو ان کو مانا گیا جس صدیق اکبر نے دیر اسلام کی ضربلندی کے اعتقاری کے اتنا مارا گیا صدیق اکبر کسانے آتی ہے کہ چہرہ سمج گیا اور چہرے پر آپ کی ناک بھی نظر نہیں آ رہی تھی آپ کے خوش ہو گئے جب خوش آیا تو پوچھا اللہ کے ریپورت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں پاڑک و عظم نے اسلام کو خبر نہیں کیا اٹھا کر بھگا کر کہا کر سنا میں صدی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ کی تھیار تو نے کہا ہم میں لوگ ٹوٹ پڑے آپ پر اور کیسے ٹوٹ پڑے آپ کے صاحب راہے کیونکہ صاحب ہیں ایک والد ہے اسلام میں بیٹا اور بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کیوں پہ ٹوٹ پڑے تھک گئے تو کائے کہ میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو شوننے والا نہیں ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو شوننے والا نہیں ہوں حضرت عثمانِ غنی بن نور عیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنیوں نے خبر کیے تو آپ کے جسانے آپ کو رسیوں سے بان کیا آپ نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکتا جو آج یہ واقعات کو دیکھ کر ہندوستان میں وطن عزیز میں مسلمانوں کے دنوں اور خواب پیدا ہوتا ہے اے تم کیوں لگتے ہو تمہانی تاہیر انہاں ہے سیرت النبی کے واقعات تم کو فکار فکار کر کہہ رہے کہ حضرت دلال کو گرم گرم ریت پر لکھا دیا جاتا تو کبھی کبھی گرم گرم پھتر پر لکھا دیا جاتا اور گرم گرم پھتر سینے پر لکھ دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زین کو چھوڑ دو تو حضرت دلال فکار فکار کر کہتے اہات 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 اور تم اور ہم کے باقیار دیکھ کر یہ گنم ہو جاتے ہیں ہی میرے دید دوستو اور بزرگو حضرت امار بن یاسر داروخ اعظم نے ان کو پنایا اور کہا کیا اس مصمت پر تمہیں نہیں بیٹھ جاؤ اس پر بیٹھنے کی اقدار تم ہوئے کا اور شخص ہے تمہیں پوچھا کام ہو تو کہا حضرت بلال تو آپ نے کہا نہیں یہ دیکھو منی دیت کو دیکھو یہ منی دیت کو روکعات مفاد دیا گیا تھا کسی نے بائر رکھ کر میری پویس کو آگ کے حریر کرتیا یہ گا کامل اپویس بلوکعات مفاد دیا گیا تھا بلوکعات مفاد دیا گیا تھا